بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم کی مطابق جانا ہوگا اور ان دنوں میں ایکسپٹ سچڑ سنڈے اینڈ کلوز آلی ڈیز جی اگر اس کے درمیان میں جکم فرمری سے لے کر بارہ فرمری کی درمیان میں سچڑڈے اور سنڈے جو آتا ہے اور اس کے علاوہ کلوز آلی ڈیز آتی ہیں گزرڈ آلی ڈیز ان دنوں میں آپ کے امتیانات نہیں ہوں گے نیکس نیشنلیٹی میل سیٹیزمز آف پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ڈومی سیل ہے آزاد کشمیر کا گلگت بلدستان کا اور جب آپ اپلائی کریں گے اور ایسے ہمارے سٹوڈنٹس جو کہ فورن نیشنل بھی ہیں یعنی کہ ان کے پاس پاکستان کی نیشنلیٹی بھی ہے ڈیول نیشنل ہیں اور فورن کی بھی ان کے پاس نیشنلیٹی ہے تو انہیں ایک نیشنلیٹی اپنی فورن والی جو ہے ایٹ ڈی ٹائم آف فائنل سیلیکشن ان کو اپنی فورن نیشنلیٹی کو سرنڈر کرنا ہوگا اور صرف اور صرف اپنے آپ کو پاکستانی نیشنلیٹی تک میدود رکھنا ہوگا تب آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے تو آپ کو پوچ اس وقت تب کمیشن نیچٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں جو الیجیبیلیٹی کنڈیشنز ہیں وہ کونسی ہیں ان الیجیبیلیٹی کنڈیشنز کے اندر جس کی مجھے آپ بن سکتے ہیں اس میں ایز ایوییشن اوپر پہلے دیکھیں ہم ٹائپ آف کمیشن ہے ایروناٹیکل انجینئرز ایروناٹیکل جو آرگی جس میں ان کے فائٹر تو ایر فوس کے پاس ہیں باقی جو ان کے پاس ٹرانسپورٹر جہاز ہیں آرگی کے پاس اپنے ایوییشن کے لیے جو ان کے پاس جہاز ہیں مشاق وغیرہ ہیں سپر مشاق ہیں یا باقی جو وی ای پیز کے ائرکافٹس ہیں ان کے لیے جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کا ایروناٹیکل برانچ ایروناٹیکل انجینئرنگ سے ہی لیا جاتا ہے تو ان کے لیے جو فائلیفکیشن ہے وہ ہونے چاہیے مینیمم ایم 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 ایسی حضوں کی اوپر انجینئرنگ کا کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کی جو فائلیفکیشن ہے ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے سپیشلی ایم 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 ایسی یا بی ایس آپ نے کر رکھا ہو چار سالہ مینیم ایم ایم ایو قائلیفکیشن ہے اس میں آپ کی سکسٹین ایرز کی ہونے چاہیے اٹھائی سال کی عمر سے زیادہ آپ افرائی نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر انہوں نے بتا دیئے 28 years as age and first 2024 2024 تاک آپ 20 سال کی ہونے چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے جی ایڈیوکیشن انڈیو فالوینگ ڈسیپلنز جی یہاں پہ ہم وہ مضامین دیکھیں جن میں آپ کی ایڈیوکیشن ہونی چاہیے ایرو سپیس انجینرنگ کے اندر آپ نے ایم میسی بیس کر رکھا ہو ایونکس انجینرنگ، الیکٹریکل انجینرنگ، میکنیس انجینرنگ، یہ چار سبجیکٹ ہیں آپ اگر یہ چار سبجیکٹ میں آپ نے محسوس کر رکھا ہے ایم میسی کر رکھی ہے یا بیس کر رکھا ہے تو تب آپ ایروناٹیکل انجینر انجینر کے لیے پاکستان آرمی میں اپلائی کر سکتے ہیں تو نیچٹ ہم دیکھتے ہیں پری ریکوزٹس کیا ہیں مینیم سکسٹین ایرز آف ایئرز آف فارمیل ایڈیوکیشن بیچلر آف انجینرنگ انڈی ایباوپ مینشن ڈسیپلن فرم ایچی سی پیسی ریکنائیز یونیورسٹی انسیوٹ آف پاکستان اور اپراوڈ اس میں جو آپ نے اگر سولہ سال کی تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کے پاس جو جو یونیورسٹی جن میں آپ نے پڑھا ہے ان یونیورسٹی کی جو واقعیدہ ریکوزن ہونی چاہیے ان کو ریکنائیز کیا ہونا چاہیے ایچی سی نے اور پاکستان اینے کاؤنسل نے پی ایسی نے یا وہ فارم کی یونیورسٹی ہوں یا وہ پاکستان کے اندر یونیورسٹی ہوں یا ایسی انسیوٹ ہوں جہاں سے آپ نے یہ جو ڈگریز کر رکھی ہوں تو ان کی پراپٹی ریکنیشن ہونی چاہیے مینیمم جائے سکسٹی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ مارکس آپ کے اینویل ایگزامیلیشن سسٹم میں ہونی چاہیے یا اس میں جو آپ کا جی پی ہے ٹو پنٹ ٹو جی پی ہونے چاہیے سی جی پی ہونے چاہیے ان کیسہ فارم ڈگریز ایکیویلنٹ سرٹیفکیٹ فرام ڈائچی سی اگر آپに یہی ڈگری کے فارنٹ کنٹری سے کی ہے فارنٹ 一یمیسٹی سے کی ہے تو وہ آپ کو ایکیویلنٹ سی طرف سے ایکیویلنٹ سی سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ٹڈ ڈیویجن 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 ڈیویجوی وایے منیمم سیکن ڈیویین ہونی چاہیے منیمم ڈگری ڈیویڈ جو ہے آپ کا سیکنڈ ہونا چاہیے اس سے اوپر اور بھی پریٹی آپ کو دے دی چاہیے کیڈیڈیٹس only graduated from the HEC ریکنی یونیورسٹیز اور the foreign universities ریکنیز بائی HEC are eligible وہی بات ہے کہ جن کیڈیڈیٹس نے اپنی کی ہے HEC ریکنی یونیورسٹی سے وہی اپلائی کر سکتے ہیں یا فورن یونیورسٹی جن کو اچھی سی نے ریکنائز کیا ہو ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے ریکنائز کیا تو وہ لوگ eligible candidates must have attained the entire education matter till MAMSC as a regular student جی بٹا یہاں پہ دیکھیں ریگولر سٹوڈنٹ کے طور پر اگر آپ نے یہ ساری qualification حاصل کر رکھی ہے تو تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں otherwise آپ apply نہیں کر سکتے private candidate کے طور پر اگر آپ نے یہ degree first میں ہی کیوں نہ کر رکھی ہو next ہم دیکھتے ہیں candidate with specific higher qualification a candidate with specific higher qualification candidates with higher qualifications will be given the preference جن students نے higher qualification کر رکھی ہے ان کو preference دی جائے گی ان کو ترجی دی جائے گی candidates must attain the entire education matter till as a regular student میں نے آپ کو بتا دیا تھا پروفرس والی بات بھی ڈسکس کر رہیے candidate with specific higher qualification is eligible even if he is twice rejected by the ISSB for پاکستان عالمی military academy کاکول graduate course اور equivalent naval پی ایف courses جی ایسے ایسے candidates جن کے پاس specific higher qualification ہے وہ بھی eligible ہیں اگر انہیں دو دفعہ not recommend ہی ہونا کر دیا ISSB نے graduate course کے لیے بھی کر دیا ہو ٹھیک ہے آرمی ایف اور سنیوی تینوں courses کے جو graduate courses ہیں ان میں اگر ان کو not recommend کر دیا گیا ہو reject کر دیا گیا ہو تو پھر بھی وہ apply کر سکتے ہیں ایسے والی کیجئے graduate candidates once rejected by پاکستان military academy equivalent courses and once rejected in postgraduate entry can avail one more chance for post graduation اور postgraduate courses ایک دفعہ matter کے بات ایک دفعہ intermediate کے بات نہیں کہ جی ان کو اگر وہاں سے reject کر دیا گیا ہے تو وہ بھی apply کر سکتے courses and once rejected in postgraduate entry can avail one more chance یعنی یہاں پہ ان کو اور chance دے دیا جائے گا دیکھیں جی candidates once rejected by پاکستان military academy equivalent courses اس میں اگر ایک دفع ہوئی ہیں اور ایک دفع آپ reject ہوئی ہیں postgraduate course کے بعد can avail one more chance for postgraduate course only ان کو تیسرا chance اور دے دیا جائے گا in short ہم گئے سکتے ہیں کہ آپ تین chance avail کر سکتے ہیں appearing candidates can also apply on the hope universities institutions آپ hope certificate پہ بھی apply کر سکتے ہیں ہیوری such candidates must submit final degree transcript by 15 April 2024 آپ کو اپنا یہ final transcript ہے جمع کروانا ہوگا otherwise they will not be considered in final merit ان کو final merit اندر concerted نہیں کیا جائے گا candidates qualifying primary selection secondary 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 section جو students اپنے بنیادی qualify کر لیتے ہیں selection کے process کو ان کو اگلے process کے لیے گزار جائے گا چاہتے ہیں ان eligibility conditions کون کون سی تو یہاں پہ ہم discuss کریں گے وہ student not recommend ہوئی ہیں ISSB سے ان کو بھئی not recommended کر دیا گیا ہے ان courses کے لیے جو کہ یہاں چیک plane ہے آپ اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں permanent unfit کر دیا ہو آپ appeal medical board نے آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جی declared unfit by the armed forces hospital except those declared by the appeal medical board جی اور جو پاکستان armed forces کے hospital جس کو unfit کیا لیکن medical board نے appeal medical board نے فٹ کیا وہ apply کر سکتے ہیں پاکستان air force candidates who got medically unfit for flying but fit for ground branches can undergo جی air force کی flying برانچ جی برانچ کے لیے کوئی unfit ہو ہے تو باقی برانچ کے لیے وہ normal routine میں medical کروا کے join کر سکتا ہے اگر وہ ڈیزائرس ہے کہ دوسری arms کے el پاداش پاداش سزاد دی ہے تو آپ پھر بھی بتا دیتے ہیں نارمالی یہ لکھی ہوتی ہے کہ آپ سیلیکشن سنٹر پہ جائیں اور وہاں پہ وزیٹ کریں تو آپ پہ ریجسٹر ہو جائے گی لیکن آن لائن فیسیلیٹی ہونے کی وجہ سے وہاں جانے کی ضرور پڑے گی ریجسٹریشن بھی کرتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ ریجسٹر کر لنک کو نظر آ رہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس ویب کو لکھ اپنی گوگل کے اندر تیسٹ ویٹ آپ دے دی جائے گا اس کے مطابق آپ جانا ہوگا اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں اور جس رپورٹ کریں گے جس ڈیٹ کو اپنے پیلی کے لیے رو لیمبر سلپ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور ایک دفعہ آپ کو ٹیسٹ دے دی گی یہ بارا چیز نہیں ہوگی سارے ڈاکومنٹ ساتھ لے جائیں گے اور پرسپیکٹس فیس آپ پی کریں گے وہاں ساتھ ساتھ ڈیٹ رو ساتھ ساتھ می رپورٹ at nearest army section recruitment for registration allotment of the numbers کمپلیشن آف ریجوٹریشن فرمالیٹیز کانڈیڈیٹس ایکڈیٹس ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کیسے ہوں گے جی ایکڈیمک ٹیسٹ آپ کے کیسے ہوں گے ان کو ذرا تھوڑا سام تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں ایکڈیمک ٹیسٹ آپ کے بیٹا سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا انڈیلیس کا وہ جس میں وربل اور نان وربل ہوں گے ان کی تیاری کے لیے ہماری اوفیشل ویب سائٹ ہے www.şaہینLeaderAcademy.com اس کو وزید کریں اور آن لائن تیاری وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ملٹیپل چائز کوششنز ہوں گے آپ کے ایکڈیمک ٹیسٹ کے لیے بھی اور وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے پاکستان آرمی کے سیکشن سینٹر کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر ہوں گے آن لائن ہوں گے اسی پیٹن پر ہماری ویب سائٹ ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے بھی یہ سارے ویڈیو لیکشنز دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ بہت زیادہ انفرمیشن آپ کو ملے گی اور آپ ویل پرپیرڈ ہو کر جائیں گے ٹیسٹ کے لیے پرلیری میڈیکل ٹیسٹ آپ کی کینڈیڈیٹس ویل انڈرگو انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ایٹ اے ایس این آر سیس آرمن آرمی سیلیکشن انٹریکروڈ پر سنٹر کے اوپر آپ کا فیزیکل میڈیکل ہوگا ساف سترے ہوگے جائیں ناد ہوگے جائیں آم پر سنڈر شیف ریچ ان ایوریتنگ نیٹ ان کلین ہوگے جائیں تاکہ آپ کا پراپرلی میڈیکل ہو اور سٹاپ آپ کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں فیزیکل ٹیسٹ کیسے ہوں گے جی اور وہ کیوں لیے جاتے ہیں چونکہ فورسز فیزیکل فٹ فٹ پرسنائل کو رکھتی ہیں انفٹ بندے کو موٹے آدمی کو بلکل جو ٹھیک نہ چل سکتا اس کو کبھی بھی نہیں رکھ سکتی ہیں فورسز کیوں کہ ان کا یہ شایانشان نہیں ہے ان کا کرائیٹیریہ نہیں ہے ون پنٹ سکس کلومیٹر کی دور لگوائی جائے گی آپ سے نو منٹ کے اندر آپ نے کرنا ہوگا پوش اپ کروانے ہوں گے آپ کو دس پوش اپ نکالیں گے دو منٹ کے اندر دس سٹ اپ نکالیں گے دو منٹ کے اندر دو چن اپس نکالیں گے آپ دو منٹ کے اندر یہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہے یہ پاس کرنا ضروری ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے بیٹا کہ روزانہ نمازے فجر سے پہلے آپ جایا کریں رنگ کیا کریں پش اپ چن اپ سٹ اپ سٹ اکے سوارٹ تھرسٹ اور پرابر رنگ کیا کریں دیلی دو گھنٹے کی رنگ کریں اور دو گھنٹے کی رنگ آپ اثر کے بعد دیا کریں پھر انشاءاللہ آپ فیزیکل فٹ رہیں گے پوری زندگی کی اپنے سریکن کا جو پروسس ہے وہ ہم ڈسکاس کر لیتے ہیں یہ ہے فردہ سیکشن میں میڈیکلز امیشن ہوگا جنہوں میں در دیا ہو ٹھیک ہے جی خوبصورت سے کمبائنڈ میلیٹ کنٹے ہیں وہ سارا دیکھیں گی میڈیکلز پینیڈز 2 are recommend by the inter-service selection board will call for interview by the gsq selection board اگر آپ کو isv نے comment کر رہی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا gsq selection board interview بھی a no traveling daily announce will be given for you and final section will be made at general headquarter and the list of the overall performance جو ہے آپ کے تمام test کی initial کی isv کی اور تمام interviews کی اس کی بنیاد کے آپ کی سیکشن کی جائے گی میلٹری ٹریننگ آپ کی چھے مینوں کے ہوگی پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں ہوگی تو یہ یاد رہے نیکس کون کون سے آپ کو چاہیے ہوگی اس دن تو آپ نے جو ساتھ لے کے جانے ہیں اپنے میٹرک انٹرمیڈیٹ گریجویشن ماسٹر کی تمام اصنات اور اس کے بعد ڈی ایم سیز سندے مارک شیٹس اٹسٹڈ کپیاں لے کے جانی ہیں دو سیٹ بنواہ لینے آپ نے اور اس کے علاوہ آپ نے جو گورنمنٹ سیوشن اندر سرویس کرنے والے لوگ ہیں یہ سروینگ لوگ ہیں انہیں اپنی ڈیپارٹمنٹ سے انوسی لینا ہوگا اٹسٹڈ ڈومی سیل کی کپی لے کے جانا ہوگی ناظرہ کے اٹسٹڈ کارٹ کی کپی لے کے جائیں گے چھے تصاویر فرانٹ اور بیک سے اٹسٹڈ کے جائیں گے کینڈیڈیٹ ماسٹ برینگ دیئر ڈیگریز ڈیولی ویریفائیڈ بائی اچی سی پی ایسی ان ٹی ڈی ایم سی یہ جو کنسرڈ ادارے ہیں ان سے جو جو ڈیگریز آپ کی ریلیٹڈ ہیں وہاں سے آپ کو باقیدہ ویرفائی ویرفائی کروا کے لے کے جائیں گے اور اپلیکیشن فاہم ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ سائن کرنے ہوتے ہیں لکھنا ہوتا ہے کہ میں نے سارے کالم بھر دی ہیں سارے پیرگراف لکھ دی ہیں اور کوئی کالم میں نے خالی نہیں چھوڑا ایکسپائرڈ جو آپ کا سی ان ایسی ہے وہ کبھی قبول نہیں کیا ایڈیشنل انفرمیٹر میں ہم دیکھتے ہیں جناب یہ آپ سے آرمی بانڈ سائن کرے گی اس میں آپ یہ لکے دیں گے کہ میں نے سات سال سروس کرنی ہے ٹریننگ کے بعد ٹریننگ کے بعد پراپرلی سرف کروں گا اور کہیں بھی میں اسے چھوڑ کے نہیں چاہوں گا اپلیکیشنی آف دو مانویل کمیٹس آن دی سکسی کمپیشن اپ ڈیسک میلٹری ٹریننگ ایٹ پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول میں جب آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی مکمل اس کے بعد سات سال آپ کو کرنا ہوگی تو اچھے مینے تو آپ نے کاکول میں گزارنے ہیں لہٰذا یہ آپ پراپر فلٹریری ہو جو کور میں رہیں اور پاکستان آرمی میں ایس ای انجینئر برانچ میں اور ایس ای ای ایرونارٹیکل انجینئر آپ بنیں ایوییشن سے ریلیٹیڈ ہیں یہ ساری چیزیں چونکہ جہازوں کی جتنی مینٹیننس ہے اور ان کی سرویس ایبیلٹی ہے یہ ایرونارٹیکل انجینئرز ہی انشور کرتے جس طرح پاکستان ایئر فلس میں انجینئرنگ اوپسر ہے پاکستان نیوی کی انجینئرنگ برانچ ہے اور پاکستان آرمی نے بھی ما شاء اللہ ان کی انڈیکشن سٹارٹ کر رکھی ہے تو ضرور آپ اس میں اپلائی کریں اور بیترین اپنے مستقبل کے خود ہی زامن بنیں ہماری دوئیں آپ کے ساتھ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے جاتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر دوستوں کے ساتھ تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ضرور آپ کو ملتی رہیں پاکستان آرمی پاکستان کا بیترین ادارہ ہے پاکستان کے تفاق کی یہ زامن ہے لہذا آپ یہ بھاکی یونی فارم پہنیں اور گرین ٹی کیپ پہنیں اور پرائیڈ یونی فارم کے ساتھ اپنے ملک پاہن کی خدمت سے انجام دیں اور یہ دیکھیں ایرونارٹیکل انجینئرز صاحب آپ کے ہیں تو یہ پرپر اوورال ان کو پہنایا گیا ہے اس کو ہم کورال بھی کہتے ہیں اس کو فلینگ کورال بھی کہا جاتا ہے انجینئرنگ کورال بھی کہا جاتا ہے بڑا بیترین قسم کا یونی فارم ہے جس میں جو ایرونارٹیکل انجینئرز ہیں جو ٹیکنیشنز ہیں وہ یہ پہنتے ہیں اور اپنی جہاز کی جو انجینئرنگ کی معاملات ہیں ان کو یہ دیکھیں ہیلیز ہیں ائرکرافٹس ہیں ان کے مختلف معاملات ہیں مسائل ہیں وہ سارے یہ انجینئرز صاحبان ہی سارے انجام روٹے ہیں انی الفاظ ساتھ ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی چلیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے نئی معلومات کے ساتھ نئی انفرمیشن کے ساتھ نئے نالج کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات